تلبہ تحریک پر تنقید یہ شروع ہو چکی ہے عوام کی جانب سے کہ جب انہوں نے تیس اور اکتیس اگز تک کا وقت دیا تھا ڈیڈ لائن دی تھی تو اس کے بعد انہوں نے کیا لائے عمل اپنایا ہے کیا وارننگ جاری کی ہے حکومت کو اس سے پہلے تلبہ تحریک نے تیس اکتیس تحریک جو تھی وہ ڈیڈ لائن دی تھی کہ اس تحریک تک عمران خان کو رہاد کر دیا جائے نہیں تو اس کے بعد تحریک شروع کر دی جائے گی لیکن اس تحریک کے بعد کہا گیا کہ کہاں چلے گئی تلبہ یونین تلبہ تحریک اور ٹک ٹاک تلبہ کا نام دیا گیا کہ یہ کیا برگر تلبہ ہیں جو کیا کر رہے ہیں نہ کوئی ان کا پتہ ہے کہ کیا انہوں نے لائے عمل اپنانا ہے صرف دو چار ٹک ٹاک بنا لی اور تلبہ تحریک شروع ہو گئی تو یہاں کافی تنقید پچھلے دنوں تلبہ تحریک پر ہوئی ہے تو اس پر تلبہ تحریک کے آئی ایس ایف کے جو رہنما ہیں انہوں نے ایک ویڈیو پیغام عوام کے لیے جاری کیا ہے کہ کیوں اس تلبہ تحریک کو نکام بنانے کی کوششیں شروع ہو چکی ہیں آپ یہ ویڈیو دیکھیں ان کی جی اسلام علیکم تلبہ تحریک کے حوالے سے ایک کلیفیکشن جو بہت ضروری ہے وہ اس ویڈیو کے ذریعے میں آپ کو دینا چاہتا ہوں ہم نے تلبہ تحریک کا جو پلان کیا ہوا تھا جو سوچا تھا جو مشاورت کی تھی وہ جون سے پہلے کی ہوئی تھی ہم نے یہ پلان کیا ہوا تھا کہ جیسی ہی گرمیوں کی چھوٹیاں ختم ہوگی انیورسٹیز میں تو ہم اپنی تلبہ تحریک انیورسٹیز میں شروع کریں گے پھر اس حوالے سے ہم نے ایک پریس کانفرنس بھی کی کچھ ہفتہ پہلے وہ آپ سب نے سنی ہوگی پورا میڈیا گواہ ہے سارے صحافی جو وہاں پہ موجود تھے وہ سارے گواہ ہے کہ ہم نے ڈیڈ لائن کوئی نہیں دی اکتیس یا تیس اگست کی ہم نے یہ کہا تھا کہ سپٹیمبر میں جیسی انیورسٹیز اوپن ہوں گی تو ہم اپنی تحریک کا آغاز کریں گے لیکن اس تحریک کو ناکام بنانے کے لیے کچھ لوگوں نے سوشل میڈیا پہ جان بوجھ کے اکتیس اگست کی ڈیٹ جن کو پتا بھی تھا کہ اکتیس اگست کو انیورسٹیز بند ہوتی ہے لیکن جان بوجھ کے یہ اکتیس اگست کی ڈیٹ پہ لائی گئی تاکہ لوگ آگے جا کے ڈی موٹیویٹڈ ہو اس تحریک کا حصہ نہ بنیں تو میں اس حوالے سے یہ کلیریفائی کر رہا ہوں ہم نے کبھی بھی اکتیس اگست کی ڈیٹ نہیں دی ہم نے جو بھی اپ ڈیٹ دی ہے یا آگے دینی ہوگی وہ آئی ایس ایف آفیشل کا ہمارا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اس پہ آپ پہلے کی ٹویٹس بھی چیک کر سکتے ہیں اور آگے کی بھی جو پلان ہوگا ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس کے طرح یا ہمارے فیس بک انصاف سون انفیڈیشن پاکستان کے طرح یا پھر ہم اپنے جو ویریفائیڈ ہمارے اکاؤنٹ سے اس کے ذریعے آپ کے ساتھ پلان شیئر کریں گے اس حوالے سے یہ کلیریفیکشن بہت ضروری ہے ہم نے کبھی بھی تیس یا اکتیس اگرس کی ڈیٹ نہیں دی کیونکہ انیورسٹیز میں طلبہ ہے ہی نہیں تو ہم تحریک کا آغاز کیسے کا سکتے ہیں کیونکہ ہم نے تحریک تو چلانی ہی انیورسٹیز میں اور کالیجز میں اور کالیجز اور انیورسٹیز سمرز ختم ہوتے ہیں انیورسٹیز میں سیشن کا آغاز ہوتا ہے آفٹر فرسٹ ویک یعنی سات آٹھ سے مختلف انیورسٹیاں کھلنا شروع ہو جائیں گی تو جیسے جیسے انیورسٹی کھلتی جائے گی ہم اسی انیورسٹی میں تحریک کا آغاز شروع کریں گے جیسے جیسے کھلے گی تحریک کا آغاز بھی اسی انیورسٹی میں وہ ایسی ہی ہوگا تو آپ سب کا بہت شکریہ لیکن اس حوالے سے یہ کلیریفیکشن بہت ضروری تھی تو اس لیے میں نے آپ سے ویڈیو شیئر کی تینکیو